بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ ورچوی ایڈیویشن جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکے ہیں اور جن لوگوں نے ایڈیویشن نہیں کروائے وہ اپلائی کر سکتے ہیں تو اس حسلے میں ہم نے ایک شروع کیا ہے سسٹم کے آپ کو قائل لائم دی جائے ایڈیویشن کے حوالے سے آپ کو انٹری روٹ کے بارے میں بتایا جائے آپ کو سمیسٹر کے بارے میں کمپلیٹ انفرمیشن دی جائے تو اس قڑی اس حسلے میں آج میری دوسری ویڈیو ہے اور اس میں پہلے میں نے بات کی تھی ڈیٹیل سے فیکلٹی آف کمپیوٹر سائنس کی اوپر اور فیکلٹی آف کمپیوٹر سائنس چونکہ ورچوی انفرمیشن آفر کرتی ہے ٹوٹل فائیو کیٹیکریز تو فیکلٹی آف آرڈس فیکلٹی آف سی ایڈ آئی ٹی اس پہ ہم بات کر چکے ہیں آج ہم بات کریں گے فیکلٹی آف منیجمنٹ پہ تو یہ مین یہ بھی دو ہیں آورال فور کیٹیکریز ہیں تمام ہی کیٹیکریز پر میں آپ کو ڈیٹیلز بتاؤں گا کہ آپ کو کیا کیا رکائر ہوں گی چیزیں آپ کے ساتھ ایڈمیشن کروا سکتے ہیں تو فیکلٹی آف منیجمنٹ کے اندر جو جنورسٹی جو ہے وہ آپ کو کیا کیا آفر کر رہی ہے تو وہ میں آپ کو کمپلیٹ جو انفرمیشن ہے وہ بتاؤں گا اس پوری ویڈیو میں تو سٹارٹ کرتے ہیں تو ہم فیکلٹی آف منیجمنٹ کے اوپر بات کریں گے تو ایڈمیشن میں بی ایس بی ایس پیف سمیسٹر ایڈی پی اور ڈیپلومز ان تمام کیٹیگریز کے اوپر ان کی فی ان کی لیجیبیلٹی کرٹیریا اور انٹری روٹ کے اوپر بات آج کریں گے تو ساتھ رہی گا میں آپ کو کمپلیٹ نفرمیشن دوں گا تو سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ میں نے ایک ایکسل کی شیٹ بنائی ہوئی ہے آپ لوگوں کو کلیر کرنے کے لیے سمجھانے کے لیے تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھ آسکے تو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ انفرم کر دوں کہ اگر آپ کسی بھی پاکستان کے کسی بھی حصے میں رہتے ہیں اور اگر آپ کو گائیڈ لینگز ہوتا ہے تو آپ میرے اس نمبر پہ مجھے کر سکتے ہیں ایڈمیشن کے حال سے کسی بھی سٹیڈی کے حال سے کوئی ایشو ہے آپ کو تو آپ مجھ سے انفرمیشن لے سکتے ہیں یہ ٹوٹلی فری ہے کوئی ایشو نہیں ہے تو یہ چونکہ اونلائن سسٹم ہے تو آپ کو گلوبلی اٹیج رہ کر تو یہ چیزیں کھلیر کر لیں چاہیے تو کمیونکیٹ ہو جائیں تاکہ آپ کو آپ کا ایڈمیشن ایرر فری ہو کوئی آپ کو ایشو نہ ہو تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اس نمبر پہ وٹس اپ کر سکتے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کریں گے ڈیپلوما کی ایشو میں ورچول ایسٹی فیکلٹی آف منجمنٹ کے اندر جو ڈیپلوما جو ہے ون ایئر کا ڈیپلوما جو آفر کر رہی ہے تو اس کے بارے میں میں آپ کو کمپلیٹ انفرمیشن دے دوں سب سے پہلے ڈیپلوما ان اکاؤنٹنگ ہے تو اس کے لیے آپ کو ایڈمیشن جو بیس ڈگری آپ کو چاہیے وہ فورٹین ایئر ایڈوکیشن چاہیے یا فورٹین ایئر بی اے بی اے سی ٹھیک ہے اگر آپ نے کی ہوئی ہے یہ ایڈی پی کیا ہوئے ہے فورٹین ایئرز کا تو آپ جو ہے اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اکاؤنٹنگ میں فورٹ فائی پرسن مارکس آپ کو چاہیے ہوں گے انٹرمیڈیٹ میں فورٹ فائی پرسن مارکس آپ گیجویشن میں چاہیے ہوں گے اور آپ کی ڈیوریشن جو ہے وہ ٹو سمیسٹر کی ہوگی یعنی ایک سال کا پیریڈ ہوگا اور آپ کی فیز جو ہے وہ ایک لاکھتے تیرہ ہزار تین سور نوے سوری تیرہ ہزار تین سور نوے آپ کی ایڈمیشن فیز ہوگی اور اس جو ڈیپلومہ ہے اس کی سال کی فرسٹ ایڈمیشن آپ یہ فیز دیں گے اور ٹوٹل فیز آپ کی ترپن ہزار ایک سو بنے گی اور ریمیننگ جو آپ کی فیز ہوگی وہ امتالیس سار ساتھ سو دس سور روپے ہوگی اور دس اس کی انسٹالمنٹ بنے گی آپ کی ٹھیک ہے تو انسٹالمنٹ کے یہ ہوتا ہے کہ ہر مینے آپ کروا سکتے ہیں یا چھ مینوں کی کروائیں گے تو وہ تھوڑی ڈیفرنٹ ہوگی تو وہ سمجھ لیں تیرہ کزار بنے گی اس کے بعد ڈیپلومہ ان اکاؤنٹنگ ان فنانس تو ڈیپلومہ ان اکاؤنٹنگ ان فنانس اور فوٹی پرسٹنگ آپ کو ایڈیویشن میں چاہیے ہیں یعنی کہ انٹر میڈیٹ مے اور گیجویشن میں یعنی کہ فورٹنگ ایڈیویشن میں آپ کو فورٹی پرسٹ نگ ہوگی اس کے بعد آپ کے ٹوٹل اس کے سمیسٹر جو ہوں گے وہ آپ کے دو ہوں گے ٹھیک ہے دو ہی ہوں گے اور ایک سال لگے گا آپ کا اس کا ٹھیک ہے تو آپ کے سمیسٹر جو ہوں گے وہ دو ہوں گے اور آپ کو اس کے لیے ایک سال کا وقت درکار ہوگا تو آپ نے اگر اپلائی کرنا ہے تو اس اپلائی کریں اور اس طرح سے آپ کا یہ ٹائم جو ہے وہ ایک سال کا ہوگا اور اس کے بعد اس کی فیس جو ہے وہ بھی آپ کی تیرہ ہزار تین سو نوے ایڈمیشن ہوگی ایک دفعہ اس کے بعد یہ تیرہ ہزار تین سو نوے جو ایڈمیشن fee وہ ہوتی ہے اس میں آپ کی رکی بھی شامل ہوتی ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ فرسٹ اس جیسٹیشن فیس ہوتی ہے اور ایک منی کی فیس بھی شامل ہوتی ہے اس کے بعد Total fee آپ کی اور اس کے بعد remaining جو فی آپ کی بچے گی اور جوٹنوعمی آپ کے ہوں گے لگیں گے آر انسٹالمنٹس ہوں گی آرہ through ۔ ۔ آجی ۔ ڈگری ٹھیک ہے تو اس کے بعد ۔ آ ۔ ۔ ۔ ڈپلومی و بزنس انسریشن بزنس ایڈویشن کے ڈپلومہ کے لیے بھی آپ کو 14 ایڈوکیشن درکار ہے اور انٹرمیڈر میں آپ کے 45 پرسن مارکس ہوں اور پھر گیجویشن میں بھی آپ کے 45 پرسن مارکس ہوں اس کی بھی دو سمسٹر ہیں اس کی بھی فیز سیم ہیں تو یہ بھی دس جو ہے آپ کی ریمین اسٹالمنٹس ہوں گی ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں آپ کو بتا دوں کہ ڈپلومہ اور بینکنگ اینڈ فنانس اگر کوئی ڈپلومہ بینکنگ فنانس میں کرنا چاہتا ہے تو اس کو بھی 14 ایڈوکیشن درکار ہے اور 45 پرسن مارکس انٹر میں 45 پرسن مارکس گیجویشن میں اور 2 سمسٹر ہوں گے اور ایڈمیشن فیز جو اس کی ہوگی 13390 ہوگی اور اس کی ٹوٹل فی 53100 بنے گی اور اس میں سے جو پہلے آپ یہ ادا کر لیں گے ایڈمیشن فیز اور اس کے بعد آپ کی یہ 34710 روپے ریمیننگ ہوگی جو کہ دس انسٹالمنٹ میں آپ نے مکمل کرنی ہوگی اس کے بعد سیم اسی طرح سے 45 پرسن مارکس اسی طرح سے آپ نے یہ پیسز دینی ہوگی اس کے بعد پبلک ایڈمیشن تو اس کے لیے بھی آپ کا 14 ایئے ایڈوکیشن ہو سبجٹس کوئی بھی آپ نے پڑے ہو تو 45 پرسن مارکس انٹرمیڈیٹ میں 45 پرسن مارکس گیجویشن میں تو اسی طرح سے باقی بھی جو مارکیٹنگ کی بھی ڈگری ہے اس کے بعد آپ کی انٹرپنیورشپ کی ہے اور منیجمنٹ کی بھی ہے اور اس کے بعد ڈپلومہ تو یاد رہے کہ ہم جو یہ پڑیں گے اس میں تو یہ فیکلٹی ہم منیجمنٹ ہے اس میں آپ کو 45 پرسن مارکس جب آپ کی کمپیوٹر سائنس میں آپ کو 50 پرسن مارکس چاہیے ہوتے ہیں تو یہ اس کے ساتھ فرق ہے تو اسی طرح سے بھی فرق ہے تو اگر آپ کو ایڈمیشن کروانا ہے تو آپ ہم ہارے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں ہم بھی جمنسی کا حصہ ہیں جمنسی کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو اگر کوئی ایشو ہو آپ کو تو آپ ہم ہمارے ساتھ کانٹیکٹ کریں تاکہ آپ کا ایڈمیشن جو ہے وہ صحیح ہو سکے تو اس کے بعد نیکس جو ہے ایڈی پی تو نیکس ایڈی پی میں اسیسی ایڈ ڈگری پرگرام ہوتا ہے بیسیکلی یہ جو پرگرام ہے یہ ایکولینٹ ہوتا ہے بی ایک بی ایسی اور اس کے لیے آپ جو آپ کو ریکارمنٹ ہوگی وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ ٹو ایئرز کا ہوگا اسی ایڈ ڈگری پرگرام ہوتا ہے اور فیکلٹی اپ منیجمنٹ کے اندر جنورسٹی جو آفر کر رہی ہے وہ ایڈی پی یعنی کہ اسی ایڈ ڈگری ان کامرس اسی ایڈ ڈگری ان بزنس ایڈمیسٹریشن اسی ایڈ ڈگری ان اکاؤننگ فینانس اسی ایڈ ڈگری ان یومر سوس منیجمنٹ اسی ایڈ ڈگری ان اپریشن منیجمنٹ اسی ایڈ ڈگری ان سیل منیجمنٹ اسی ایڈ ڈگری ان سپلائی چین منیجمنٹ تو اس میں آپ ایڈمیشن لینے کے خواہش مند ہیں تو آپ کو انٹرمیڈیٹ ٹوائل ویئر ہونا ضروری ہے اس کے بعد فور پرسن مارکس آپ کے انٹرمیڈیٹ میں ہو چاہیے سبجٹس کوئی بھی آپ نے پڑے ہوں اور دوریشن جو ہے فور سمیسٹر ہے یعنی کہ ون ایئر کا ہے اور بارہ ہزار کی ایڈمیشن فیس ہے جبکہ ٹوائل فیس بنتی ہے چھہتر ہزار نو سو اسی یہ فیسیں جو ہیں بیس سمیسٹر کی ہیں نیکس سمیسٹر کی ہو سکتا ہے کم ہو جہاں زیادہ ہوں وہ آپ کو جنوریسٹری پڑائے گی تو اس کے بعد ریمیننگ جو فی آپ کی بچے کی چونسٹھ ہزار نو سو اسی اور ریمیننگ آپ کے بیس انسٹالمنٹس ہوں گی تو یہ بیس انسٹالمنٹس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو باقیہ جو دو سال میں آپ نے پی کرنا ہوگا وہ انسٹالمنٹ بنتی ہے اس کے بعد اس کے لیے آپ کو انٹرمیڈیٹ ٹوائل بھی ایڈوکیشن ہونی چاہیے اس کے بعد پرسن آپ کے مارکس ہونے چاہیے اس کے بعد فور سمیسٹر آپ کے ہوں گے یعنی کہ دو سال کا ہوگا ایک سال میں دو سمیسٹر آپ کے ہوتے ہیں اور پھر آپ کو بارہ ہزار ایڈمیشن دینے ہوں گے اور اس کے بعد وان ٹائم اس ایڈمیشن فیز کے اندر آپ کی سیکیورٹی بھی ہوتی ہے اس کے اندر جسٹیشن بھی ہوتی ہے اور ایک مہنے کی فیز بھی ہوتی ہے تو آگے ٹوٹل فی آپ کی یہ ہوگی چھتہہزارزارہ سو اسی بنے گی اور جس میں سے آپ یہ دیں گے اس کے بعد آپ کی چھتہہزارہ سو اسی آپ نے بیس سٹالمنٹس میں دینی ہے اس کے بعد اس کے بعد یہ ڈگری آیا کاؤنٹنگ ہیں فینانس ہے ہے وہ آپ نے انٹرمیڈیٹ ٹوائی ایڈکیشن آپ کی ہونی چاہیے اس کے لیے کوئی بھی سبجٹس پڑے ہوں فور فائی پرسن مارکس ہونے چاہیے فور سمیسٹر اور اس کے بعد بارہ زار آپ کی فیس ہوگی اسی طرح آپ کی سیم جو پہلے میں بتائیے وہ فیسز ہوں گی زی ایڈ ڈگری ان یومن رسورس منیجمنٹ اس کے لیے بھی آپ کی انٹرمیڈیٹ ڈی کام بھی ہو سکتا ہے انٹرمیڈیٹ کی اکیلومنٹ آپ کے ڈی اے ای بھی ہو سکتا ہے تو آپ باقی اگر اپنے افک کیا ہے تو وہ بھی انٹرمیڈیٹ کی اکیلومنٹ ہے تو آپ پلائی کر سکتے ہیں اگر آپ نے کہیں باہر سے ڈگری لی ہے تو آئی بی سی سی سے آپ کو سرٹفیکیٹ حاصل کرنا پڑے گا اکیلومنٹ ٹھیک ہے تو سوی ایڈ ڈگری پرورام ان اپریشن انٹرمیڈیٹ تو سمپل انٹرمیڈیٹ پر وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں فورٹی فائی پرسن مارک کے ساتھ ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ سوی ایڈ ڈگری ان سیلز مرکیٹنگ اور انٹرمیڈیٹ ساتھ جو فورٹی فائی پرسن مارکس ہیں وہ بھی لوگ اپلائی کر سکتے ہیں اگر فورٹی فائی پرسن مارکس ہیں تو ان کے لیے زیرو سمسٹر ہوتا ہے اس کے لیے میں الگ سے ویڈیو بناؤں گا تو وہ میں آپ کو پوری انفرمیشن اس کی دوں گا کہ کون سے لوگ وہ زیرو میں جو اپلائی کر سکتے ہیں تو سی ایڈ ڈگری ان سپلائی چین مینجمنٹ سپلائی چین مینجمنٹ جو سی ایڈ ڈگری ہے اس میں بھی آپ نے جو ہے فورٹ فائی پرسن مارکس ساتھ اپلائی کر سکتے ہیں تو ٹوٹل جو ایٹ سبجٹس ہیں ان میں یونیورسٹی آفر کر رہی ہے فیکلٹی آب منیجمنٹ کے اندر تو آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں تو اب ہم بات کر لیتے ہیں بی ایس کی تو بی ایس میں ٹوٹل جو ورچول یونیورسٹی ہے وہ آپ کو آفر جو کر رہی ہے سبجٹس آہ وہ فور ہیں بی ایس بزنس ایڈمیسٹریشن ہے بی ایس بیچلر ان بزنیس ان فرمیشن ٹیکنالوجی ہے بی بی آئی ٹی اور اس کے بعد بی ایس کامرس اور بی ایس پبلک ایڈمیسٹریشن ٹھیک ہے تو ساتھ میں یہ پتازہ چلوں کہ اگر کسی آدمی کے نمبر کام ہے فورٹ فائی پرسنٹ سے کام ہے تو وہ جو ہے آہ زیرو سمیسٹر ہمارے ہاں کرے گا ورچول سمیسٹری میں زیرو سمیسٹر کرے گا اور تین سبجٹ پاس کرے گا اس کے بعد وہ ان میں ہو جائے گا ایڈمیشن لینے کے لیے تو اس کے بعد بی ایس بزنس ایڈمیسٹریشن میں آ جاتے ہیں جہاں پہ آپ کو انٹرمیڈیٹ کسی کسی بھی سبجٹ کے ساتھ انٹرمیڈیٹ کیا ہو تو آپ ایڈمیشن لے سکتے ہیں ورڈ فائی پرسن مواقس ہوں اور فائی پرسن مواقس ہونے ضروری ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد ایڈ سمیسٹر اور بارہ ہزار فیس ہو گی اور ٹوٹل فیس آپ کی ایک لاکھ پینتریزار نوے ہو گی جبکہ ریمیننگ ایک لاکھ تیریزار نوے ہو گی اور فورٹی جو ہے آپ کی ریمیننگ آپ کی انسٹالمنٹس ہوں گی تو تو اس میں آپ کا بی ایس بیچلر ان بزنس ایڈمیسٹریشن انفرمیشن ٹیکنالوجی بی بی آئی ٹی میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ انٹرمیڈیٹ کے اندر سبجٹس پڑے ہوئے ہیں کوئی بھی اور فائی پرسن مارکس ہیں آپ کے اور ایڈ سمیسٹر کا یہ ہو گا ٹوٹل ایڈ سمیسٹر ہوں گے یعنی کے آپ کے فور ایئرز ہوں گے تو بزنس ایڈمیسٹریشن کے اندر بھی آپ کسی طرح سے ہیں فور ایئرز ہوں گے اور آپ کے بارہ زیادہ فیس ہے ایک لاکھ پینتہیزار نوے روپے آپ کی ٹوٹل فیس ہوگی ایک لاکھ تیزار نوے روپے آپ کی ریمیننگ فیس ہوگی اور ریمیننگ آپ کے فورٹیز جو ریمیننگ آپ کی اسٹالمنٹ ہے ان میں آپ نے جمع کرانی ہوگی ٹھیک ہے دو سال کے اندر کی ٹوٹل ریمیننگ آپ کی اسٹالمنٹس ہیں بی ایس کامرنس میں آپ ایڈمیشن لے سکتے ہیں بی ایس کامرنس میں انٹرمیڈیٹ ویڈ اینی سبجٹس کوئی بھی سبجٹ آپ نے پڑا ہو بی ایس کامرنس میں تو آپ اس میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں فورٹ فائی پرسن مارکس ہوں اور اس کے بعد ایٹ سمیسٹر ہوں گے ٹوٹل آپ کے بارہ ہزار فیس ہوگی اسی طرح آپ کی ٹوٹل فیس اور یہ ہوگی ریمیننگ فیس اور آپ کے اسٹالمنٹس اس کے بعد بی ایس پبلک ایڈمیسٹریشن تو اگر آپ پبلک ایڈمیسٹریشن میں کس پیشن پہ جانا چاہتے ہیں اس کے لیے کر یہ تعلیم کرنا چاہتے ہیں خوش ماند ہے تو آپ کو انٹرمیڈیٹ ویڈ سبجٹس کے ساتھ پڑے ہو تو آپ فورٹ فائی پرسن مارکس ساتھ یہ بھی ایڈمیشن لے سکتے ہیں اور ایڈ سمیسٹر ہے اس کے ہوتے ہیں ٹوٹل چار سال کا ہے اور بارہ ہزار فیس ہے تو ایک لگ پینتریزار نوے روپے آپ کی ٹوٹل فیس ہے اور تیرہ ہزار ایک لگ تینتریزار نوے روپے آپ کی یہ میننگ فیس ہے جو کہ چالی آپ کو اسٹالمنٹس میں کرانی پڑے گی تو یہ سارا کریٹریہ تھا آپ کا بی ایس فور یئرز تو فیکلٹی آف منیجمنٹ کا تو اب بات کر لیتے ہیں بی ایس فیف سمیسٹر کی تو انٹری روٹ کی تو فیکلٹی آف منیجمنٹ کے اندر بی ایس فیس سمیسٹر انٹری روٹ کے اندر جو لوگ آئیں گے تو ان کے لیے ہمارے پاس یہی فور ہے بی ایس ایڈمیسٹریشن بی ایس بیچلر بزنس انفرمیشن ٹکنالوجی اور اس کے بعد بی ایس کامرس تو یہی فیلڈ ہماری ہیں بی ایس پبلک ایڈمیسٹریشن بھی ہے اچھے جو لوگ آئیں گے انٹری روٹ کے تھو ان کی میں دیٹیلز بتا دوں کہ انہوں نے انٹرمیڈیٹ کیا ہو فور فائف پرسن مارکس ہوں کے انٹر میں ہوں اور فور فائف پرسن مارکس ہی گیجویشن میں ہوں اور سبجٹس کوئی بھی پڑھ رکھے ہوں تو وہ اس میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں بی ایس ایڈمیسٹریشن میں اور اس کے بعد ڈیویشن جو ہے وہ دیپینٹ کرتا ہے آپ کو کتنی کریڈ ایگزمٹ کرتی ہے ورشل جنورسٹی اور بعض آپ کے ایڈمیشن فیس ہوگی اس کے بعد ان کریڈٹ پھر ڈیپینٹ کرتے ہیں ورشل مسجد جو جو فیصلہ کرے گی اسی حساب سے آپ کی کریڈٹس ہوں گے ایس پر سمیسٹر ریمیننگ جو فی ہے وہ سمیسٹر بنے گا اس کی فیس بنے گی ویسے ایک سمیسٹر کی فیس بتا دے چلوں بڑھ آزار ہوتی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد بی ایس بیچلر ان بزنس انفرمیشن بی بی آئی ٹی اگر کسی نے بی بی آئی ٹی کرنا ہے تو اس کے لیے جو رکارمنٹس ہیں آپ کی انٹرمیڈیٹ اور اس کے بعد گیجویشن میں فورٹ فائی پرسن مارکس ہوں انٹرمیڈیٹ میں فورٹ فائی پرسن مارکس ہوں وہ اس کے بعد وہ اپلائی کرے گا اس کو ای میل جنورسٹی کرے گی اور اس کے جو رمیننگ ایگزمٹ ہوں گے تو اگر آپ نے بی ایس ای کیا ہوا ہے تو ہو سکتا ہے آپ کو دو سال کی ایس ایمشن ملے جائے آپ دو سال پڑھ گئے بی بی آئی ٹی کی ڈگری لے لیں ٹھیک ہے تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ اپلائی کریں گے اس کے بعد انفرسٹی آپ کو ڈیٹیلز میں آپ کو میل کرے گی اس کے بعد ہی آپ فیز جمع کروائیں گے تو اسی طرح بی ایس کامرس میں اگر انٹری روٹ سے آپ آنا چاہتے ہیں فیفت سمیسٹر ایس ملین کے لئے تو اس بھی بھی سمی ہے تو آپ نے اپلائی کرنا ہیں سب سے پہلے تو فرد پرسور مرگ اگر فائ پرسور مرگ اگر پرسور گی ہوشن میں اگر فائ پرسور مرگ کروائی اگر اگر فرد پرسور مرگ اگر ei پرا تو آپ کو کوئی بلے گی اور اگر فرد پرسور کس انٹر میں اگر فائپارسور مرگ آپ کے ایس ایمشن cine ��ciones میں نہیں ہے تو آپ کو اس بیس ایمشن میں ملنا ہے تو admission نہیں ہوگا اس کے لئے آپ کو zero semester لگا ان سبجٹس کے لیے آپ کو زیرو ہے ان سبجٹس کا ایڈمیشن لے جاتے ہیں اور آپ کے فور پائی پرسن سے کم ہیں تھرڈ جن ہے تو آپ کو زیرو سمیسٹر میں ایڈمیشن لینا پڑے گا سب سے پہلے اور زیرو میں تین سبجٹ میتھ کمپیوٹر اور انگلیش پاس کرنے پڑیں گے اس کے بعد آپ کو یہ ایڈمیشن مل جائے گا اور اس کے بعد بی ایس پبلک ایڈمیسٹریشن ہے اس میں بھی آپ کسی بھی سبجٹس کے طرح آپ لائے کر سکتے ہیں انٹرمیڈیٹ میں آپ کے فور پرسن مارکس اور فور پرسن مارکس آپ کی گیجویشن میں اور ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے خیر ایڈمیشن پہ کہ دوریشن کا تو تا پہ چلے گا جب جن ایڈمیسٹری آپ کی زیلڈ کارڈ دیکھے گی آپ کا پوری ڈگریز چیک کرے گی انٹر کی اور ایڈی پی کی یعنی بی ای سی یا بی ای کی اس کے بیس پہ آپ کو ایڈمیشن دی جائے گی ہو سکتا ہے آپ کو دھائی سال اور پڑنا پڑے ہو سکتا ہے آپ کو دو سال پڑنا پڑے ہو سکتا ہے آپ کو تین سال پڑنا پڑے تو یہ ایڈمیشن جو ہے یہ ڈیپینڈ کرتی ہے انٹرمیسٹری کے دیسیجن پہ تو انٹرمیسٹری کو دیسیجن لے دیئے اس کے بعد اگر آپ ایڈمیشن کروانا چاہتے ہیں پاکستان کے کسی بھی جگہ سے ہیں کہیں سے بھی ہیں کوئی ایشو نہیں ہے میں بہت 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 یہ پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اگر آپ کو کوئی ایڈمیشن لینا ہے برچول ایڈمیسٹری میں کہیں سے بھی ہیں تو آپ ہمارے سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں ہم آپ کو فری گایڈ لائن دیں گے اور آپ کو تمام انفرمیشن فری پروائیڈ کریں گے آپ کو ہیلپ کریں گے تاکہ آپ اچھے سے ایڈمیشن لے سکیں آپ پڑ سکیں تو یہ ہماری سیکنڈ فیکلٹی تھی ٹھیک ہے یہ سیکنڈ فیکلٹی ہے اور اس کے بعد تین ریمیننگ فیکلٹیز ہیں یہ ایک سلسلہ ہے انشاءاللہ میں آپ کو ان کی وی ڈیٹیل ساری بتاؤں گا کہ آپ نے ان فیکلٹیز کے اندر جو ڈگریز ہیں جو پروگرامز ہیں ڈپلومہ ایڈی پی بی ایس بی ایس فیف سمیسٹر تو ان کے اندر کیسے ایڈمیشن لے سکتے ہیں کیا کیا رکاریمنٹس ہیں کتنی فیس ہے تو تینک یو ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ آپسکرائب کر لیں